السلام علیکم دوستو آج آپ کو ورس ایپ کی ایسی ٹرک کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ ورس ایپ اوپن کریں گے تو آپ اپنی فوٹو کے ساتھ ورس ایپ کو لوک لگا سکتے ہیں فور ایکزمپل آپ کو میں سب سے پہلے ڈیمو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں جیسے اپنے ورس ایپ کو اوپن کروں گا یہاں پہ میری پیچر لگی آجے گی اور اس کو میں جیسے مردی یہاں پہ پریس کرتا رہوں گا کوئی چیز یہاں پہ پریس نہیں ہوگی اور یہ ایک لوک لگ چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی فوٹو آ رہی ہے اگر میں نے ورس ایپ ایسیس حاصل کرنی ہے تو آپ کو ایک ایسا کوڑ لگانا پڑے گا جو کہ ایک سیکرٹ ہے یہ میں نے کیسے کیا آپ اس ویڈیو کو انہوں تک دیکھتے رہیے گا اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے کا لائک کرنا بالکل فری ہوتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جو ورس ایپ یوز کرتے ہیں انہوں نے یہ کمنٹ میں جا کے آپ نے لکھ دینا ہے نائس ورس ایپ لوگ یہ آپ نے لازمی لکھنا مجھے اچھا لگے گا ورس ایپ لوگ لکھ دینا یہ آپ نے لائک لازمی کرنا لائک کرنا بالکل فری ہوتا ہے لائک کر دیں اور اس کے لئے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرور پڑے گی اپلیکیشن کہاں سے ملے گی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے یہ ٹائٹل کا بٹن آپ کو نظر آڑا ہے ٹائٹل لکھا آڑا ہے یہاں پہ ٹائٹل کے بٹن پہ کلک کریں گے نیچے ڈسکریپشن اوپر ہوجہے کہ یہاں پہ لکھا ہوگا ایپ کو اس لنک سے ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ اس یہ جو بلو کلر کے نظر آپ اس پہ کلک کر کے اسے اپلیکیشن کو آرستانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کا نام ہے کے نوٹ میں جیسے اس کو اوپن کروں گا جب آپ پہلے بار اوپن کریں گے تو یہ آپ سے کہے گا کہ آپ اپنا جو وولیم اپر بٹن اور وولیم ڈاؤن بٹن کون سا پاسور لوگ آنا چاہتے ہیں آپ پاسور اپنے وولیم اپ اور وولیم ڈاؤن کے بٹن سے لگا سکتے ہیں یہ تو ایک سیمپل سا نوٹ ٹائپ ہے لیکن اس کے پیچھے ایک راز یہ ہے جیسے میں اس کو دو بار اپنا وولیم اپر بٹن اور وولیم ڈاؤن بٹن پرس کروں گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اوپن ہو گیا یہ آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا جب آپ پہلے بار اس کو اوپن کریں گے میں آپ کو وہ بھی کر کے دکھا رہتا ہوں کسی سیٹ کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو آپ نے یہ یہاں سے off ہوگا آپ نے اس کو اون کرنا ہے اون کرنے کے بعد یہاں پہ جس کو لوگ لگانا چاہتے ہیں وہ لوگ لگا سکتے ہیں for example اگر میں یہ calculator کو لوگ لگانا چاہتا ہوں تو لوگ کے وٹمکل کروں گا بلیک ہے ہم اس کو transparent کر دیں گے تو transparent میں ہوگا یہ کہ اگر میں اس calculator کو open کرتا ہوں for example نے calculator کو open کیا لیکن میں یہاں پہ کوئی چیز press نہیں کر سکتا یہ دیکھ سکتے ہیں zero three two یہاں پہ میں press کر رہا ہوں لیکن یہاں پہ press نہیں ہوڑا یہ transparent کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز یہ ہے کہ شیلڈ سے آجے گی اس پہ آپ کچھ بھی open نہیں کرنا پہ دیکھ سکتے ہیں پھر سے یہ لوگ مانگ گیا ہم آپ اور ڈاؤن کریں گے یہ پھر open ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہ جو میں نے تصویر لگا یہ کیسے لگے یہ custom کے button پہ click کرنا ہے آپ نے custom پہ جا کر آپ نے کرنا کیا یہاں پہ جیسے میں جاتا ہوں gallery میں gallery میں جانے کہ بھائی آپ کوئی بھی photo لگا لے تو for example یہاں پہ میں نے یہ والی photo لگا لی ہم میں جیسے اپنے whatsapp کو open کروں گا دیکھ سکتے یہاں پہ whatsapp کو open کیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی picture آگئی ہے یہ آپ آسانی کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں اور اس کو open کی طرح کرنا ہے آپ نے دو بار اس کو open پرس کرنا ہے دو بار نیچے پرس کے یہ open ہو گیا دوستو یہ بالکل آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو یہ اپنا اگر اس کو کرنا ہے تو یہ آپ سے پہلے بار permission مانگ گیا تھا وہ آپ نے permission دیتے نہیں ہے اور اس کو لوگ سائٹکا لینا ہے لوگ سائٹکا سے کرنا ہے وہ آپ نے پہلی بار جب آپ اس کو open کریں گے واسطے کرنا ہے اور یہاں سے میں example کے طور پر بتاتا ہوں جیسے آپ واسطر chain کر کے بتاتا ہوں آگے پہلے بار اس طرح کی option آئے گی آپ نے یہاں پہ میں دو بار اوپر کر رہا ہوں اور دو بار نیچے for example clear کیا دو بار اوپر دو بار نیچے یہ میرا اپنا ہے اب re-enter کروں گا ہماری انٹر سب سے پہلے volume down کرتا ہوں volume up کرتا ہوں confirm کر دوں گا اب یہ match نہیں ہو رہا اب آپ نے میں clear کرتا ہوں دوبارہ سے اوپر اور دوبارہ سے نیچے انگر فرم کیا یہ confirm ہو گیا ہے میں اس کو پہلی بار open کروں گا تو یہ دیکھ سکتا ہی یہاں سے open ہو گیا ہے آپ اس طریقے سے آپ نے کسی بھی application کو local لگا سکتے ہیں جو کہ آپ کے موبائل میں ہیں لیکن ورس اپ پہ اگر لگائیں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا امید کا تو کہ چھوڑی سی ویڈے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو like کریں شیئر کریں اور آج کے لیے بس اتنے thanks for watching اللہ حافظ